رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم ثقافت پر بات کر رہے ہیں اور ثقافت میں سے زبان اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے زبان جو ہے ہم اپنی زبان یا لینگویج جو ہے انگلیش پر اس کو لینگویج کہتے ہیں زبان ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے ہر معاشرے میں افراد اپنے جذبات احساسات اور مذہبی امور ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں یعنی جو ہمارے دماغوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کام کہنے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم زبان کا سہارا لیتے ہیں تب ہی دوسرے کو ہماری سمجھ آتی ہے زبان ہی کی مدد سے ہم تعلیمی اور فنی تقنیق سیکھتے ہیں زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے یعنی اس کی تہچان ہوتی ہے ہر قوم کی زبان یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی زبان کو عزیز سمجھتی ہے اور اس کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کرتی ہے ہماری زبان اردو ہے قومی زبان تو ہمیں قرآن اس بارے میں کیا احکامات دیتا ہے بے شک فلاح پا گئے ایمان والے اور وہ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور جو لفت باتوں سے مو پھیدنے والے ہیں یعنی ہمیں زبان سے فضول باتیں نہیں نکالنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے زیادہ تر گناہ تمہاری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں لوگوں کا تمسخر اڑانا مزاک اڑانا جھوٹ بولنا کسی کے اوپر تعمت لگانا اور اللہ تعالی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے نہ عورتیں عورتوں کے برے نام رکھیں نہ آدمی آدمیوں کے کیونکہ برے یہ زبان کی برائیاں ہیں اور اس کے جھوٹ نہیں اپنی زبان کو جھوٹ سے بھی آلودہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر غیبت کسی کی پیٹ پیچے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ قرآن سورہ الحجرات میں آیا ہے اور غیبت اصل میں وہ ہے جو برائی کسی کے پیچھے ہو اور عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ اس کے موں میں بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی سزاو یہ ہے کہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اب ہم کرتے ہیں خوراک کے اوپر بات خوراک جو ہے وہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف قسم کے کھانے پسند کیے جاتے ہیں البتہ گوشت سب صوبوں میں شوق سے کھایا جاتا ہے چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو یا پھر مرگی یا مچھلی ساحل سمندر کے قریب رہنے والے لوگ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں صوبہ پنجاب میں دودھ لسی اور چائے کا استعمال عام ہے دوسرے باقی صوبوں میں زیادہ تر کہوہ پیا جاتا ہے پھل تمام صوبوں میں بکسرت پائے جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ افراد سے ہمیں پھل ملتا ہے اور پھلوں کو سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا ہدایہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے بے شمار چیزیں ہیں جو حلال اور طیب ہیں پاکیزہ ہیں تم وہ زمین کھاؤ اور شیطان کی پیروینہ کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف چند چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزیں کونسی ہیں حرام ہیں خون کھانا خنزیر کا گوشت کھانا اور اس کے بعد ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی جانور جو ہے وہ زبا کیا ہو گیا مر گیا وہ گلہ گھٹ کے مر جائے سینگھ لکے مار جائے یا درندے اس کو کھاڑ کہیں مردہ ہو گیا ہو یا کسی آستانے پر زبا کیا ہو گیا غیر اللہ کے نام پر اس کو کھانا ہمارے لئے منع ہے تو اس لیے صرف اللہ وقت پر اللہ کا نام لے کے زبا کیا گیا وہ ہمارے لئے حلال ہے اور جو سٹا لگایا جاتا ہے جوہے کے نام پر جو چیزیں قربان کی جاتی ہیں ذاتی وہ بھی حرام ہیں اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوتھ شراب جوا اور یہ ناپاک کام ہیں جو ہمارے لئے حرام کرایا دی ہیں ہر طرح کا مشروع سوائے شراب کے حلال ہے تو پیارے بچو یہ سیدھے راستے کی باتیں ہیں جو قرآن پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں تو آپ اپنے ہم اپنی ثقافت کو اپنی خوراک کو اپنی زبان کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے چم چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے اور باقی بہت زیادہ حلال اور طیب چیزیں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں تو یہ قرآن ترجمے سے پڑھنے سے ہی پتا چلے گا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھٹیے گا